موجودہ دور کے سب سے عظیم سائنسدان کائنات کی گتھیاں سلجانے والے ممتاز ماہر کونیات اور کیمبرج یونیورسٹی میں ریاضی کے پروفیسر سٹیفن ہاکنگ نے اپنے علم اور تجربے کی بنا پر زمین کی تباہی اور انسانیت کے خاتمے سے متعلق پیشنگوئیاں کی تھی جن میں دنیا کو موجودہ طرز عمل ختم کرنے کی نصیت کی گئی تھی سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ گلوبل وارمنگ دنیا کو تباہ کر دے گی سٹیفن ہاکنگ نے واضح طور پر انسانیت کو خبردار کیا تھا کہ دنیا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے مسلسل گرم ہو رہی ہے اور یہ آئندہ چھ سو برس میں اس قدر گرم ہو جائے گی کہ یہاں صرف انسان ہی نہیں بلکہ زندگی کا کسی بھی صورت میں موجود رہنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا اس کے بعد انہوں نے کہا تھا انسان ریاحش کے لیے دوسرے سیارے رونے گا جب زمین پر رہنا ناممکن ہو جائے گا تو انسان سیارہ زمین کو چھوڑ کر نظام شمسی یا دیگر سیاروں کو بطور رہائش پوجنا شروع کر دے گا انسانوں کو چاہیے کہ وہ سیارہ زمین کو چھوڑ کر کسی اور سیارے پر آباد ہونے کے لیے مستقل طور پر پروگرام ابھی سے بنانا شروع کر دیں سٹیفن ہاکنگ نے ساتھ ہی ساتھ دنیا کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگرچہ اس وقت کو آنے میں ابھی کئی سو سال لگیں گے یا ہو سکتا ہے ہزار سال بھی لگ جائیں اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ٹکنالوجی دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہوگی دنیا کے کئی اہم سائنستان اب اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگے ہیں کہ سائنس کی تیز رفتار ترقی جہاں دنیا کو بدل رہی ہے وہیں انسانیت کی تباہی میں بھی کردار ادا کر رہی ہے سٹیفن ہاکنگ نے خبردار کیا کہ انسان کی اپنے ہاتھوں سے بنائی گی اجادات اسی کی بقا کے لیے خطرہ بن چکی ہیں اور اس کا وجود ختم ہو سکتا ہے سٹیفن ہاکنگ نے خبردار کیا کہ جہوری جنگ عالمی درجہ حرارت میں اضافہ اور خود تخلیق کردہ وائرس انسانی بقا کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں جبکہ سائنس اور ٹکنالوجی میں ترقی کچھ ایسے لے دروازے کھول رہی ہے جو کسی بھی وقت غلط راستے پر جا سکتے ہیں بلآخر دنیا کو زمین کے علاوہ کائنات کی دیگر دنیاوں میں بھی آبادیاں بسانی پڑیں گی جو اس تباہی سے بچنے کا واحد راستہ ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا تھا مصنوعی ذہانت انسانیت کے خاتمے کا پیش خیمہ ہے ہاکنگ کی طرح دنیا کے دوسرے ماہرین بھی فکر من ہیں کہ کیا انسانوں کی تخلیق کردہ مصنوعی ذہانت اگر مضبوط ہو گئی تو وہ انسانی ذہانت کو پیچھے چھوڑ دے گی اور شاید انسانوں کی جان کے در پہ بھی ہو جائے گی دسمبر دو ہزار چودہ میں ہاکنگ نے برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ مصنوعی ذہانت انسانیت کے لیے ہلاکت خیز ثابت ہو سکتی ہے ہاکنگ کی اس بات کی گونج ہمیں ٹیسلا موٹرز کے مالک ایلان مسک کی باتوں میں بھی سنائی دیتی ہے انہوں نے بھی مصنوعی ذہانت کو انسانیت کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیا تھا ہاکنگ ایلان مسک اور درجنوں ممتاز سائنسدانوں نے بھی مصنوعی ذہانت کے خطرات اور ممکنہ فوائد پر ایک کھلا خط بھی تحریر کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ مصنوعی ذہانت کے امکانات کی بدولت یہ ضروری ہے کہ اس کے فوائد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات کا بھی برپور جائزہ لیا جائے اس کے بعد سٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا کہ خلائی مخلوق کو دعوت زمین پر قبضے کا آغاز ہوگا یعنی سٹیفن ہاکنگ نے دو ہزار دس میں کہا تھا کہ اگر کائنات کی کسی گوشے میں کوئی ذہین مخلوق موجود ہے تو انسان دوست نہیں ہو سکتی ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی خلائی مخلوق ہماری زمین پر آئی تو کرسٹوفر کولمبس جیسا ماجرہ ہوگا ان کا خیال تھا کہ خلائی مخلوق کی آمد کسی حملہ آور کی طرح ہوگی جو علاقے فتح کرنے اور انسانوں کو غلام بنانے کے ساتھ ساتھ ہمارے وسائل پر بھی قابض ہو جائیں گے اس کے لیے خلائی مخلوق کو پیغام دے کر زمین کی طرف بلانے اور راغب کرنے کی تمام تر کوششیں الٹا انسانیت کے خلاف چلی جائیں گے ایسی کوششیں نامناسب عمل ہی دن کی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم روزانہ آپ کے لیے ایک نئے ٹاپک پر ایک نئی ویڈیو لاتے ہیں آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں